آسٹریلیا کے پرطان منطری ہیرالڈ ہالڈ کی گمشد کی سترہ ڈیسمبر انیس سو سٹھ سٹھ کو آسٹریلیا کے پرائیم منسٹر چیویوٹ بیچ پر سویمنگ کرنے کے لیے سمندر کے پانی میں اترے اور ایسے گائب ہوئے کہ اس کے بعد انہیں دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا ویسے تو سمندر کے پانی میں ہالڈ کا گائب ہو جانا یہ دوسرے گمشدہ لوگوں کے جیسا ہی ایک عام کیس تھا لیکن آسٹریلیا کی جنتہ کولڈ وار کے اس ماحول میں اتنے بڑے حادثے کو آسانی سے حضم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اس لیے بہت سی سازشی تھی اور اس بنائی جانے لگی کچھ لوگ ہیرالڈ ہالڈ کی گمشدگی کا کنیکشن امریکی ایجنسی سی آئی اے سے جوڑ دیتے تھے جبکہ کچھ لوگوں کے حساب سے ہیرالڈ ہالڈ خود ایک سیکریٹ ایجنٹ تھے وہ بھی چائنہ کے اور چائنہ نے ہی ان کو پانی میں سے غیب کر دیا تھا ان باتوں میں سے سچی بات کونسی ہے اور سب سے خاص بات یہ کہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو جانتا تھا کہ آسٹریلیا ہی پردان منتری ہیرالڈ کی لاش کہاں پر ہے اور وہ شخص ہمارے پارت کا تھا آخر کیسے آئیے جانتے ہیں اس دن کیا ہوا تھا یہ پندرہ دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ کا دن تھا پردان منتری ہیرالڈ ہالڈ ہر روز کے کامکاز سے چھوٹکارہ لینے کے بعد اپنے سیکریٹری کے ساتھ کیپٹل کینبرہ سٹی سے میل بورن اور وہاں سے پورٹ سی چلے گئے اپنے بیچ ہاؤس پر ان کے فیملی میمبرز کرسماس کی تیاری میں لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ نہیں تھے خیر بیچ ہاؤس پر پہنچنے کے بعد ہیرالڈ نے اگلا دن وہیں پر گزارا ٹینیس کھیلی دوستوں سے ملاقاتیں کی سنڈے کو یعنی سترہ ڈسمبر کے دن وہ باہر نکلے نیوز پیپر کھریدے اور قریب کے سٹور سے کچھ شاپنگ بھی کی ایک اخبار میں ہیرالڈ ہالڈ کو پانی میں کم تیارنے کی ڈاکٹر دوارہ دی گئی سلحہ بھی چھاپی گئی تھی کچھ مہینوں پہلے انہیں کچھ زخم لگے تھے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کو تیارنے کی منائی کی تھی اب اس دن ہیرالڈ نے یہ نیوز پڑھی تھی یا نہیں لیکن ہاں کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی گرل فرینڈ اور تین اور لوگوں کے ساتھ پورٹ فیلپ بے کے کنارے پوائنٹ نے پلین کی اور چلے گئی یہاں پر آنے کی وجہ تھی ایلیک روز جو بریٹن سے نکلے تھے سمندر کے راستے پوری دنیا کا سفر کرنے کے لیے ہیرالڈ ہالڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بریٹن کے ایلیک روز کو وہاں سے گزرتا دیکھنے کے لیے ہی آئے تھے ملنے کے لیے لیکن ایلیک روز ان کو کہیں پر نظر نہیں آئے سو ہیرالڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چل دئیے اس دن تھوڑی گرمی تھی تو ہیرالڈ نے اپنے ساتھیوں کو چیویوٹ بیچ پر رکنے کے لیے کہا تاکہ وہ تھنڈے پانی میں تیارنے کا مزا لے سکے ہیرالڈ تیارنے میں بہت ماہر تھے اور سمندر کے اس علاقے سے واقف بھی تھے ان کے چار ساتھیوں میں سے صرف ایک شخص ہی ان کے ساتھ تیارنے کے لیے پانی میں اترا باقی تین پانی میں اترنے سے ڈر رہے تھے خیر ہیرالڈ سمندر کے پانی میں اترے اور تیارتے تیارتے گہرے پانی والے حصے میں چلے گئے وہ تیارنے میں بہت ماہر تھے اس لیے ان کے ساتھیوں کو لگا کہ وہ ڈوبیں گے نہیں اور جلد ہی کنارے پر واپس آ جائیں گے لیکن ہوا بلکل اس کے اولٹ جی ہاں ہیرالڈ پانی میں ڈوب گئے گھائب ہو گئے ان کے ساتھیوں نے بھی تھوڑی دیر تک ان کا انتظار کیا لیکن تھوڑی دیر بعد بھی جب وہ پانی کے اوپر نہیں آئے تو ان کے ساتھیوں جب فٹنے لگی ظاہر ہے ڈوبنے والا کوئی اہرا گیرا تھوڑی ہے دیش کا پردان منتری ہے خیر اس کے بعد ان کے ساتھیوں نے مدد بلالی تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پورے آسٹریلیا میں آگ کی طرح فیل گئی اور اپنے پردان منتری کی تلاش کے لیے آسٹریلیا کی اتحاس کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہیلیکوپٹر شیپس اور گوتا خوروں کی ٹیمز پورا دن اپنے پردان منتری کو ڈونڈتے رہے لیکن کوئی سراخ نہیں مل سکا دو دنوں تک جب کوئی سراخ نہ ملا تو ہیرلڈ کو اوفیشیلی مرا ہوا کوشش کر دیا گیا 22 دسمبر کو ان کی یاد میں ایک میموریل بھی رکھا گیا جس میں ان کے دوست امریکن پریزیڈنٹ لینڈن بی جونسن اور آج کے بیٹن کے راجہ کینگ چارلس تھری کی علاوہ بہت سے لوگ شامل ہوئے تھے ان سب کے بعد بھی ہیرلڈ کی تلاش تو جاری ہی رہی لیکن یہ آپریشن پانچ جنوری 1968 کو ختم کر دیا گیا اب ایک پردان منتری کا اچانک سے یوں غیب ہو جانا وہ بھی کولڈ وور کے بیچ میں کچھ لوگوں کی نظر میں یہ ایک سیدھا سادھا کیس بلکل نہیں تھا اس حادثے کے بعد بہت سی تھیوریس چلنے لگی آئیے ان سازشی تھی اور اس پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو کچھ لوگوں کے حساب سے ہیرلڈ ہالٹ کی گمشدگی اور شاید ان کے خاتمے کے پیچھے امریکی سیکریٹ ایجنسی سی آئیے کا ہاتھ ہو سکتا تھا دراصل جنوری 1966 میں جب ہیرلڈ نے پرائیم منسٹر کا پدھ سنبھالا تو اس وقت ویتنام وار جور سوچے چل رہا تھا پسچیمی طاقتیں ہر طرح سے اس لڑائی میں امریکہ کو سپورٹ کر رہی تھی سال 1966 کے بیچ میں آسٹریلین پرائیم منسٹر ہیرلڈ ہالٹ نے امریکہ کا دورہ کیا اور لینڈن بی جونسن سے ملاقات بھی کی اس دوران دونوں کی اچھی کاسی جمنے لگی ہیرلڈ نے امریکہ کو ویتنام وار میں ہر طرح سے مدد کرنے کا اعلان کیا دورے سے واپسی پر انہوں نے ویتنام وار میں لڑ رہی فوج میں بھی بڑھو تری کر دی یعنی اور زیادہ فوج بیجی لیکن آسٹریلیا کی جنتہ ان کے اس فیصلے کے ویرود میں تھی صرف یہی نہیں بلکہ اسی سال امریکی پریزیڈنٹ لینڈن بی جونسن نے آسٹریلیا کا دورہ کیا تو ویتنام وار کی لڑائی کے ویرودیوں نے آسٹریلیا میں خوب ہنگامہ کیا امریکی پریزیڈنٹ کی گاڑی کے سامنے ویرود پردرشن کیا گیا اور ان کی گاڑی کے آگے کچھ لوگ لیٹ بھی گئے یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ آسٹریلیای پریزیڈنٹ اپنی جنتہ کو شانت کرنے کے لیے اپنی فوج کو ویتنام سے واپس بلا رہے تھے اور یہ بات سی آئی اے کو پتا چل چکی تھی اس لیے سی آئی اے نے انہیں غائب کر ڈالا یا راستے سے ہٹا دیا اسی تھیوری کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہیرود جنتہ کے بڑھتے ہوئے دباو اور اپنی گرتے ہوئی پولیٹیکل ایمیج کی وجہ سے پریشان تھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی سوسائٹ کر کے اپنی زندگی ختم کر دی ہو لیکن ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کا کوئی ٹینشن بلکل نہیں تھا ہیرولڈ کی گمشدگی کو لے کر 1984 میں بریٹن کے ایک لیخک اینتھونی گریہ نے اپنی کتاب The Prime Minister Was A Spy میں لکھا کہ ہیرولڈ ہالڈ چین کے لیے جاسو سکھیا کرتے تھے وہ سال 1930 سے ہی چین کو سیکرٹ انفرمیشن پہنچا رہے تھے اور 1967 میں جب آسٹریلیا میں ان کے لیے حالات سیاسی طور پر خراب ہونے لگے تو ایک چائنی سبمرین انہیں اپنے ساتھ لے گئی جب وہ سمندر میں تیرنے اترے تو گوتاکور انہیں کھیج کر سبمرین تک لے گئے اور وہاں سے چائنہ کی اور چلے گئے لیکن دوستو کسی بھی سبمرین کو بیچ کے کنارے والے پانی تک لانا اس وقت ناممکن تھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں لکھی گئی انفرمیشن ایک آسٹریلیا نیوی آفیسر رونالڈ ٹٹکوم سے لی گئی تھی جس کو کرپشن کے الزام کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا تھا ویسے رونالڈ کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ انفرمیشن چائنیس اوفیشل سے میٹنگز کر کے حاصل کی ہے یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی لیکن اس بات پر ہیرولڈ کی بیوی کا کہنا ہے کہ ہیرولڈ کو تو چائنیس کھانے ہی بلکل پسند نہیں تھے تو پھر وہ چائنہ جا کر کیا کریں گے خیر اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہوگا کچھ کہتے ہیں انہیں سلو پوئیزن یعنی دیر سے اثر کرنے والا زہر دیا گیا ہوگا کچھ تو کہتے ہیں کہ شاید شارک مچھلی نے ان پر حملہ کیا ہوگا لیکن دوستو یہ سب ہوا ہوای باتیں ہی ہیں کہا جاتا ہے کہ ہیرولڈ ہالٹ اپنی گررڈ فرینڈ کو امپریس کرنے کے لیے سمندر میں کود پڑے تھے اور لاپرباہی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ان کی وائف نے بھی کہا تھا کہ ہیرولڈ ایک پلے بوئی تھے اور اپنے ایکسٹرا میریٹل افیر کو چھپانے کے لیے وہ ویکنڈ پر اپنے ساتھ سیکیورٹی بلکل نہیں رکھتے تھے یہ بھی سچ ہے کہ عام دنوں میں بھی وہ سیکیورٹی کم ہی رکھتے تھے ان ہوا ہوای باتوں کے علاوہ آسٹریلین گورنمنٹ کا ان سب پر کیا کہنا تھا کیا ان کی موت ایک حادثہ تھی شروعات میں اس معاملے پر آسٹریلین گورنمنٹ ساتھا اس لیے اس پر زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ سٹیٹ لوبی آڑیا رہا تھا اور اچانک ہونے والی موت پر چھانبین کرنے والی ایجنسیز بھی اس پر کوئی اکشن نہیں لے رہی تھی دراصل کانون کے حساب سے حادثے میں ہونے والی موت میں ڈیٹ بوڈی کا موجود ہونا ضروری تھا انیس سو پچاسی میں اس کانون میں بدلاو کیا گیا پھر سرکاری طور پر اس گیس کے انکوائری شروع کر دی گئی اور دوہزار پانچ میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی جس میں پردان منطری کی موت کو ایک حادثہ کرار دیا گیا اس سرکاری ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہیرولڈ نے کھامکہ ہی رسک لیا جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اس پر آسٹریلین پارلیمنٹ میمبرز نے بھی کہا کہ یہ ریپورٹ اگر پہلے ہی بنا دیتے تو اتنی ساری کانسپیرسی تھی اور اس کبھی بھی جنم نہ لے پاتی ہیرولڈ کی گمشدگی کا سیاست پر کیا اثر پڑا سو آسٹریلیا میں ہیرولڈ کی سرکار بہت سے گٹ بندن اور سہاروں سے کھڑی ہوئی تھی ان کی وائس پریزیڈنٹ ایک دوسری گٹ بندن والی پارٹی سے تھے خود ہیرولڈ بھی لیبرل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے ہیرولڈ کے گم ہونے کے بعد وائس پریزیڈنٹ جان گوٹون نے پردان منطری کا پد سنبھال لیا لیکن اس کے بعد کافی مسئلے کھڑے ہو گئے ہوا یوں کہ جان میک وین نے لیبرل پارٹی کے چونے گئے اگلے لیڈر ویلیم میک موہن کا ویروت کیا اور یوں آسٹریلیا گورنمنٹ میں دو الگ الگ پارٹیاں بن گئی یہ کشمکش آگے بھی چلتی رہی اور اگلے سات سالوں میں تین پردان منطری بدلے گئے اب اس مسئلے پر بھارت کے ایک نجومی یا سادو بابا نے دعویٰ کیا کہ ان کو پتا ہے کہ ہیروڑ کی ڈیڈ بوڈی کہاں پر ہے یہ بھارتی نجومی تھے ڈاڈی بالسرہ انہوں نے حادثے کے فوراں بعد آسٹریلیا ہائی کمیشن دیلی کو فون کیا اور ہیروڑ کی ڈیڈ بوڈی کے لوکیشن کے بارے میں کچھ دعوے کیے اس کے علاوہ بھی آسٹریلیا ہائی کمیشن کو بہت سی کالز ریسیو ہوئی جنہیں اگنور کر دیا گیا لیکن ڈاڈی بالسرہ کے دعویٰ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک بھارتی ممبر آف پارلیمنٹ نے بھی ہائی کمیشن کو لیٹر لکھ ڈالا اب ایک پارلیمنٹ ممبر کے لیٹر لکھنے کے بعد آسٹریلیا ہائی کمیشن نے بھی یہ دعوے یا ریپورٹ آسٹریلیا کی سرکر تک پہنچا دیئے لیکن آسٹریلیا میں اس پر کچھ بڑی کاریوائیاں نہیں ہوئی مگر ہاں انہوں نے اس بھارتی شخص کو جواب ضرور دیا اور کہا کہ ہم ہیرول کی لاش ٹونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں اور اگر وہ پارتی شخص اپنے کسی بھی جادوی علم کی وجہ سے اس بارے میں کوئی جانکاری رکھتا ہے تو اس معاملے میں ریچرچ کے لیے اسے پوشتاس کی جا سکتی ہے دوستو یہ تھی آسٹریلین پردان منتری ہیرول ہال کی کمشدگی کی جانکاری آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی حادثہ تھا یا واقعی کوئی سازش کمنٹ کیجئے